تبرکات مدینہ مدینہ دکٹر عفت کی آواز نے مجھے چونکا دیا مفتی صاحب وہ کہہ رہی تھی ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو چکے ہیں دکٹر کا اعلان سن کر میں چونکا ضرور لیکن یوں جوں کا تم بیٹھا رہا جیسے کوئی نہ ہو جیسے ہم مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ کامون کی میں داخل ہو رہے ہیں سڑک کے دونہ طرف عام سے مکانات بنے ہوئے تھے ایک منزلہ مکانات بازار میں لوگ کاروباری انداز میں چل پھر رہے تھے مجھے ایسے لگا جیسے وہ پنجاب کا کوئی قصبہ ہو ہماری گاڑی ایک چار چھے منزلہ ہوتل کے سامنے دک گئی رابطہ افسر باہر نکلے اور ہوتل کے مینیجر سے باتیں کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے بولے آئیے میں آپ کو آپ کے کمیری دکھا دوں اگر سے ہوتل جس پر فندقل ستائی سر کا بورڈ لگا ہوا تھا امدہ سٹائل کا بنا ہوا تھا لیکن ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان کا کوئی متوسط درجہ کا ہوتل ہو جب ہم ہوتل میں پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی قدرت اللہ کی طبیعت حسب معمول ناساس تھی شیشے کا کلاس چور چور تھا قدرت اللہ بولے مفتی صاحب آپ مسد نوی سے ہو آئیں میری طبیعت ٹھیک نہیں اپنے کمرے پہنچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اکیلا مسد نوی میں نہیں جاؤں گا یہ سوچ کر میں ہوتل کی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا